ان کے نہیں کر سکی اسی لیے عزیزو جب یزیز نے امام سید سجداد کو بلا کے کہا ہے سید سجداد ہم تم کو رہائی دے رہے ہیں دیتا ہے شام میں رہو دیتا ہے منیلی چلے جاؤ اور جب یہ خبر جناب سیلپ کو معلوم ہوئی تو سیلپ نے سب سے پہلے یہی جملہ کہا تھا میرے لال میرے لادلے سید سجداد جا کے یزیز سے کہہ دو جب سے میرے مازائے کی شہادت واقع ہوئی ہے میں اپنے بھائیہ کا دھول کے ماتب نہیں کر سکی ہوں پہلے ہمارے لئے ایک مقام خالی کرایا جائے میں اپنے بھائی کا ماتب کروں گی سو اس کے بعد کہیں جاؤں گی جیسی اربابی اضا امام سید سجداد کو یزیز نے بلوایا حداد کو حکم دیا ہدکڑیاں اور بیڑیاں جدہ کر دی جائیں پیروں کا لنگر جدہ کر دیا جائے کمر کا خاردار جدہ کر دیا جائے حادیدوں امام سید سجداد کو جب حداد لے کے چلا ہے آپ اس طریقے سے امام کا غم منانے کے لئے قدم آگے بڑھائیں کہ آپ کے دل پر یہ حساس ہو کہ ہم کربلا کے شہیدوں کا چہل منانے کے لئے جا رہے ہیں حداد امام کو لے کر ایک منزل پہ پہنچا ہدکڑیاں بیڑیاں جدہ کر رہا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ جیسے سید سجداد رو رہے ہوں امام کے آسووں کے قطرات جب حداد کے اوپر پڑے ہیں تک مرتبہ وہ کہتا ہے مولا مجھے معلوم ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی بڑا درد ہو رہا ہوگا لیکن میں حدکڑیاں اور بیڑیاں جدہ کر رہا ہوں ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا حداد تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں حدکڑیاں اور بیڑیوں کی تکلیف سے رو رہا ہوں کہا پھر کیوں رو رہے ہیں کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے آزادی مل گئی لیکن جس کے دل میں سب سے زیادہ تمنا وطن جانے کی تھی وہ میری سکینہ اسی زندان شام میں سو رہی ہے ہم کو تو رہائی مل گئی یہی تو وجہ تھی عرباب اعضاء جب قافلہ شام سے کربلا کی جانب چلنا چاہتا تھا ایک مرتبہ تمام بیڑیاں رخصت آخر کے لیے جناب سکینہ کے لہت پہ آئی رباب نے اپنے کو گرایا میری لادلی سکینہ تم کو پردے کی بڑی خواہشتی بڑا خیال تھا نا یہ دیکھو لٹی ہوئی چادر واپس آئی ہے بیٹا اٹھ کے چادر اول لو یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے گوشوارے آئے ہیں سکینہ اٹھو تو میں تم کو پہنا دوں مگر سکینہ کی آواز آئی ہوگی امم مجھے موت نے مجبور کر دیا حادید و قادلہ وہاں سے اٹھنے کے لیے تیار ہے مگر روایت نے لکھا کوئی بی بی زندانے شام سے رخصت نہیں ہونا چاہتی کوئی سکینہ کی قبر سے لپٹی ہوئی ہے کوئی درو دیوار سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے کوئی کسی جگہ پہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے ارے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قافلے کی ساری خدایی اسی زندان میں رہ گئی ہو کیوں نہ ایسا ہوتا ہار باب ازا روزانہ یہ بچی اپنے بھائیہ سے کہتی تھی کبھی بھوپی سے آکے کہتی تھی بھوپی اممہ وطن جانا کب نصیب ہوگا بھائیہ یہ پرندے کہا جاتے ہیں روزانہ شام کو واپس دیکھی دی جاتے ہوئے امام کہتے تھے میری بہین یہ اپنے اپنے آشیانوں کو واپس جا رہے ہیں سکینہ تڑپ کے کہتی تھی بھائیہ پھر ہم کو وطن جانا کب نصیب ہوگا لیکن آج قافلہ شام سے رہا ہو جانا چاہتا ہے مگر سکینہ اسی زندانے شام میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی نہ جانے کیسے بی بیوں نے رخصت کیا ہوگا کیسے یہ قافلہ روح قافلہ کو چھوڑ کے شام سے کربلا کی جانب روانہ ہوا ہوگا مگر تاریخ نے لکھا قافلہ چلا کربلا کی جانب چلا ہے پہلے بشیر کو بلایا گیا بشیر اس قافلے کو ذرا عزت و احترام کے ساتھ پہچا دو امام سید سجاد نے کہا بشیر میری بھوپی کی خواہش یہ ہے پہلے اس قافلے کو کربلا لے کے چلو ہم اپنے جد کا چہلم منائیں گے ہم اپنے بابا کا چہلم کریں گے زینب اپنے بھئیہ کا چہلم منائے گی پھر اس کے بعد کربلا سے ہم مدینہ جائیں گے حدید و اماریاں مگائی گئیں اماریوں کے اوپر سیدانیاں سوار ہوئیں یہ قافلہ کربلا کی جانب چلا ادھر تاریخ نے لکھا ہے قبر حسین کے سب سے پہلے ظاہر جناب عبداللہ جناب جابر ابن عبداللہ انساری کربلا زیارت حسین کو پہنچ چکے تھے قبر حسین سے لپٹ کے بیان کر رہے تھے ہائے میرے مولا حسین ہائے میرے آقا حسین ہائے میرے سید و سردار آپ کو رولا رولا کے مارا گیا مولا آپ کو پیاسا شہید کیا گیا مولا آپ کو کفن تک میسر نہیں ہوا قبر حسین سے لپٹ کے جابر گریہ و بکا کر رہے تھے ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی جابر میری قبر کو چھوڑ کے الگ ہو جاؤ میری بہن زین میری قبر پہ آنا چاہتی ہے جابر نے یہ آواز سنی قبر سے الہدہ ہوئے قافلہ کربلا میں پہنچا ہر ایک بی بی نے اپنے گوناک سے گرایا زینب قبر حسین پہ آئی بھائیہ مجھے معاف کر دینا اے زینب جب یہاں سے گئی تھی تو منظر نگاہوں کے سامنے ہے تمہارا بدان گھوڑوں کی پاما گھوڑوں سے پامال ہوا بدان ارے زمین کربلا پہ میں گسلوں کفن پڑا ہوا تھا بھائیہ میں اسی حال میں چھوڑ کے تم کو چلی گئی تھی بھائیہ میں کیا کرتی ارے زینب کے سر پہ رتا بھی تو نہیں تھی جو تمہاری لاش پہ سایا کر سکتی بھائیہ زینب شام و کوفہ سے پھائیہ